اس کی بات کریں تو جس طریقے سے پرائیم منسٹر نے یہ کہا کہ شہزادہ ورڈ استعمال کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پاکستان is desperate to make راہل گاندی پی ایم اس پر آپ کا ریاکشن ہے افسوس کی بات ہے راب آپ راہل گاندی کے اوپر بہت الزام لگا سکتے ہو لیکن کم از کم دیش دروہی کا الزام جو ہے اس پر نہیں لگ سکتا اس راہل گاندی نے اپنی دادی کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا اپنے والد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا یہ قربانیاں تو میں نے بھی نہیں دی وزیراعظم صاحب نے یہ قربانیاں نہیں دی راہل گاندی کے خلاف آپ کچھ بھی کہو لیکن دیش دروہی کا الزام جو ہے اس کے خلاف نہیں لگ سکتا اور لگاتے ہوئے مجھے تو کم از کم اس بات کا افسوس ہے آپ نے کہا کل کہ بی جے پی کی سازش ہے جو پوسپون ہو گئے ہیں الیکشنز انہمتناگ راجوری کے آپ کو کیوں لگ رہا ہے سازش اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو گجر یا بکروال کا ووٹ ہے وہ آگے جائیں گے اوپر پہاڑوں پہ تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا نقصان نیشنل کونفرنس کو ہوگا تو کیا آپ نے اس کا جو ہے انیلیسز کیا اپنی جگہ پر آپ نے میرے اپنے سوال کو آپ نے کس طریقے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہوگا ان کی کوشش ہے کہ ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا ہوگا نہیں ہوگا ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے اور اگر ہم اوارال بات کریں چونکہ بی جے پی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لالچوک سے جب ریلیز ریلیز جب ریلیز جب لالچوک سے گزری تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا کہا آج ہم نے ایسے حالات بنایا ہے کہ آج لالچوک سے ریلیز گزر رہی ہیں پتراو نہیں ہو رہا حالانکہ آپ نے اس سے پہلے بھی ان کو کریڈٹ دے دیا کہ حالات انہیں ٹھیک ہیں کیا آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے تھے اگر کچھ میجرز لیے جاتے آج میرا سوال توڑے ڈیفرنٹ ہے کیا آپ کو کہیں من میں لگتا ہے کہ کہیں چوک ہو گئے آپ ایسے حالات ٹھیک کر سکتے تھے پتراو نہیں ہوتا میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کیا 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 گیا ہے یہ حالات قائم کرنے کے لیے سکتی کوئی بھی کر سکتا ہے دل جیتنا دوسری بات ہے یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ سکتی کا نتیجہ ہے اگر دل جیتنے کا نتیجہ ہوتا تو بی جے پی کا امیدوار میدان میں ہوتا وہ چھپوے نہیں ہوتے بی جے پی نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل نہیں جیت پائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا امیدوار نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کشمیر میں کمل کے پھول کو کھلانے میں ہم انتظار کریں گے کیونکہ ہم پہلے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں پہلے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک وہ دل نہیں جیت پائے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی انہوں نے یہاں حاصل کیا فیلال وہ سکتی سے حاصل کیا ہے وہ فیجز سے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو دو فیجز کا چناؤ ہو گیا اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے ابھی جمہو کشمیر میں پوری کنٹری میں اگر ہم بات کریں تو کیا لگ رہا ہے مجھے تو بی جے پی میں بہت لات نظر آ رہی ہے جس طرح کا کیمپین ہو رہا ہے